سلام علیکم ویبرز آپ سب کا کیا حال ہے آئیے آج ہم آپ کو سوزوکی ویگن آر ہائیبریڈ موڈل ٹوزرڈ نائنٹین کے آئل کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویبرز آپ سب کا کیا حال ہے آئیے آج ہم آپ کو سوزوکی ویگن آر ہائیبریڈ موڈل ٹوزرڈ نائنٹین موڈل کے انجین آئیل کی تبدیلی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے لئے بہترین آئیل کونسا یوز کا سکتے ہیں اور آپ کم سے کم وقت میں آئیل کو کیسے آسانی سے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ تمام انجین کے کمارٹمنٹ کو آپ ساز کرنے اور جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں اس کے انجین کی کنڈیشن کو چیک کریں اس وقت انجین کی کیا کنڈیشن ہے دیکھیں آپ آئیل اس وقت اپنی بلکل صحیح آلت میں اور صرف ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے اور آئیل کو ہم تبدیل کریں گے جہاں سے ہم آئیل فیل کرتے ہیں اس کو آپ لوس کر لیں اور اب آئیل فیلٹر یہ دیکھیں یہ آپ کا نیچے کرا بھی نظر آ رہا ہے یہ اس کا آئیل سمپ ہے اور یہ آئیل فیلٹر ہے چودہ نمبر کا بولڈ لگا ہوا ہے اس کو ہم چودہ نمبر کی ریچٹ چابی سے کھول لیں گے اس کو آپ اختیار کے ساتھ کھول لیں گے چھوڑا وام آلت میں ہے اس لئے اختیار کے ساتھ آپ اس کو درین ہونے دیں دیکھ رہے ہیں یہ سیکسن ٹرانسکیشن آئیل کا ہے آٹومیٹرک ٹرانسکیشن آئیل کا پلیٹ ہے اور یہ انڈین آئیل کے چیمبر ہے یہ بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں تھوڑا سا جرم ہے اختیار کے ساتھ اس کو آپ آئیل فیلٹر کو انڈین سے علاقہ کر لیں گے آپ جتنی دیر میں آئیل ڈرین ہونا ہے اتنی دیر میں ہم اوپر ائر فیلٹر اور باقی چیزوں کو دیکھ کر کے آپ دونوں کلپ کو لوس کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا آپ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے اور ائر فیلٹر کو بھی ہم باہر نکر لیں گے ائر فیلٹر ابھی بلکل نیٹ کلیشن میں ہے اس کو ہم ائر لگا کے فیلٹر کو ہم نے صاف کیا اور اس کے فیٹ کر دیا اس کو اکتے ہاتھ کے ساتھ پیچھے سے ائر فیٹ کرنے کے بعد یہ دونوں کلپوں کو پسھ کرنا ہے اور خاص طور پر اس کے ویکیم اس کو یاد اکھنا ہے اس میں کنیکشن صحیح فٹ ہو جائے اور ہم اس کے بریک ایل کو بھی چیک کریں گے میکسیم لیول پہ ہے بلکل ٹھیک ہے اور ہم اس کا ریڈیٹر فلیوٹ کو چیک کریں گے میکسیم لیول یہ بھی بلکل ٹھیک ہے بیٹری سیکشن میں بھی بات بیٹری فلیوٹ بلکل ٹھیک ہے اب اس کی طرح سے ڈرین ہو گیا اس کو آپ اچھی طرح سے ساف کار لیں گے اور گولڈ کو دوبارہ سے فٹ کر دیں گے ہینڈ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ٹولز کے ساتھ ٹائٹ کریں گے ہم اب ان دونوں کو ہم ٹولز کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے آپ نوک بائز سنٹر کو بھی تین سے چار راؤنڈ لیتا ہے یہ یہ دیکھیں ناظرین ہم جو سزوکی ویگنار جیپنیز موڈل 2019 ہائی بریٹ آٹومیٹک ٹرانسوینشنئے انجین میں آپ کو آئل یوز کروانے لگے ہیں اس کے بارے میں مختصر آپ کو بتا دیں اس کے کیا فوائد ہیں یہ کیکس پاو 5W40 ایس این لیول کا ہمارے یوز کروانے ہیں فولی سنٹھیک بیس پہ فولی سنٹھیک کے بینفیٹس آپ کو بتا دیں کہ یہ بلکل عالی قسم کے انٹی اوکسیڈنٹ میں آپ کی انجین کی ہیلپ کرتا ہے اور انٹی فومنگ کے خلاف انٹی بھی بہتری پرفارمس دیتا ہے انجین میں کروزن سے سیف رکھتا ہے اور ویئر سے بھی آپ کو بلکل کمپلیٹلی بڑی مہارت کے ساتھ سیف رکھتا ہے اور اس میں ای پی ایجینٹ بھی عالی قسم کے موجود ہیں سیل سویلنگ سے سیف رکھتا ہے اور آپ کو رسٹ سے اور سٹین سے محفوظ رکھتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فولی سنٹھیک آپ کے فیول سیونگ اور آپ کی ایزیر سٹارٹنگ اور ایسی جی اور پی سی وی والد کو بھی کلیر رکھتا ہے اور آپ کے کیٹلیک کنورٹر سائلنسر کو بھی بہترین حفاظت سے ساف سترہ رکھتا ہے آپ کے محول کو کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریمیم آئل سے یہ گیسولین انجین آئل تھیار کیا گیا ہے یہ اب ہم آپ کو آئل آپ کی سوزکی ویگنار ہائی بریڈ 2019 مارے میں ہم یوز کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہترین کارگردگی جو میں نے بیان کی ہے اور اس سے ایکسٹرا اور بہت سے بینیفٹس ہیں جب آپ استعمال کریں گے آپ کو اس کا عبارے میں خود معلوم ہو جائے ہم نے اس میں 3 لٹر آئل ڈال رہا ہے کمپلین موٹر کمپلین موٹر کمپلین آئل جو ہے صحیح ورکی کرے گا انجین کے پارٹس بھی فازد کرے گا اور بیس ہم نے فولی سن تھیکٹک یوز کی ہے اور ہم نے کٹگری جو ہے وہ ایسن یوز کی ہے جو جس کے اندر ڈیٹر جنسی جو ہے انجین کی صفائی فوری اور رگڑ کے حلابی فوری عمل اور فیول سیونگ بھی بہترین بہترین کرے گا ککس پاؤ فائز ونی پورٹی انجین آئل کپیسٹی 3 لٹر ویٹس فیلٹر کے ساتھ آئل اپ ہم نے ڈال دیا ہے اپس کو سٹارٹ کر کے چیک کریں گے یہ آئل ڈالنے کے بعد ہم نے ٹیپر کورڑ کو اچھی سارا سے ٹائٹ کر دیا اور اب ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں انجین سٹارٹ کرنے کے 3 منٹ بعد ہم آئل لیول کو چیک کریں گے یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ بلکل ایکزیکٹ اپر لیول پہ وام آپ کرنے کے بعد آپ جب آپ آئل چیک کریں گے تو یہ بلکل آپ کو اپر لیول پہ شو کرے گا یہ دیکھیں ویورز آپ کے سامنے ہم نے کوشش کی کم سے کم وقت میں آپ کو بہترین طریقے سے آئل کی راکمینڈیشن اور آئل چینجن کرنے کا طریقے کار کے بارے میں بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور رابطہ کرنے کے لئے نیچے نمبرز ہیں ہم پھر رابطہ کریں اور بیل آئیکون پہ کلک کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں افیمان الاسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ